کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو ہر انسان تمام انسان صبح کرتے ہیں فبائع النفسہو پھر وہ اپنی جان کو بیچتا ہے لگاتا ہے اپنی توانائی اپنی انرجی اپنی قوت اپنی ذہانت اپنی صلاحیت اپنی مہارت کسی فن میں دوکٹر بیٹھ گیا ہے آ کر پیسے لے رہا ہے اور اسے لکھ رہا ہے وکیل بیٹھا ہوا ہے دفتر سجا کر کوئی آیا ہے پانچ ہزار روپیہ لے کر اس نے مشورہ دی آئے بیچ رہا ہے اپنے آپ ذہن بیچ رہا ہے کوئی بیچارہ فیزیکل قوت بیچ رہا ہے کسی چلا رہا ہے آٹھ گھنٹے ایٹیں دھو رہا ہے وہ اپنی توانائی بیچ رہا ہے کوئی فیزیکل انرجی بیچ رہا ہے کوئی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے کوئی مہارت افنی بیچ رہا ہے یہ تو ہر ایک کو کرنا ہے مومن کو بھی کرنا ہے اور کافر کو بھی کرنا ہے مومن بھی ہے وہ غریب ہے وہ لازم ہے ایمپلائی ہے مسدور ہے یا کوئی پروفیشنل ہے اور کافر بھی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے صبح سے شام تک میں نے بھی بیچا اپنے آپ کو آپ نے بھی بیچا مکر نے بھی بیچا آمر نے بھی بیچا جس نے اپنے آپ کو بیچنے میں حلال اور حرام کی تمیز ہٹا دی وہ اپنے نفس کے لیے ہلاکت لے کر آیا ہے شام کو گناہ کی ایک یوں سمجھ یہ کہ گشری بان کر لے کر آیا ہے گویا کہ آگ کا کا ایک علاؤ لے کر لوٹا ہے اپنے گھر اور جس نے اللہ کے احکام کو سامنے رکھا ہے حلال پر قناعت کی ہے صحیح بات کی ہے وہ مقصرت لے کر آیا ہے اپنے نفس کو چاہے تو وہ آزاد کرا کر آتا ہے دہنم کی آگ سے دن بھر کی محنت اور اپنے آپ کو بیچ کر اور یا پھر اپنے نفس کے لیے پروانہ عذاب لے کر آتا ہے جو کچھ بھی انسان اپنے آپ کو انیسٹ کر کے جمع کر رہا ہے یہ مال دولت اسباب اور نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے عمرہ کے ڈرائنگ ڈونز میں وہ انٹیکس رکھی ہوئی اور ایک ایک چیز جو ہے قدیم وہ کتنی قیمتیں بلتی ہیں لیکن بڑا غرور ہے یہ فلاں کی بنائی ہوئی تصویر ہے یہ میں نے اتنے لاکھ ڈالر کی خریدی یہ ہٹلر کا قلم ہے یہ اتنے لاکھ کا ہے لگا ہوا ہے جمع کر رہا ہے نوادر جمع ہو رہے ہیں اور کیا کوئی جمع ہیرے جمع ہو رہے ہیں جمع کر رہا ہے انسان اپنے آپ کو بیچ کر اپنی صلاحیتیں بیچ کر یہ جمع کر رہا ہے فرمایا جو یہ جمع کر رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ کر قادحان اللہ رب نے کھدھن فملاقی کے نتیجے میں بائعن نفسہو کے نتیجے میں اللہ کو خوب مادئے ہیں انہوں نے کیا چھوڑا اور کیا اختیار کیا کس جیسے اپنے آپ کو محروم کیا اور کیا انہوں نے سنگ ریزے اور خدف ریزے لاکر جمع کر لیے ہیں جھیلے کی جن کی قیمت نہیں ہوگی آخرت میں اس کے برس قرآن کے بارے میں سورہ یونس میں فرمایا یا ایوہ الناس اد جاتکم مععزت لربکم وشفاء لما فی الصدور وہدم ورحمت للمومنین قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرہو ہوا خیر مما ججمعون اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے نصیحت بھی آگئی مععز آگیا تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں روح میں تمہیں اگر کوئی روگ پال لیے ہیں ان کا مدعوہ بھی آگیا اپنی بدعمالیوں سے یہاں زنگ لگایا ہوا ہے اس کے ادالے کا سامان بھی آگیا سیکل آگیا پولش کر لو اور ہدایت آگئی رحمت آگئی تمہارے رب کی طرف سے اہل ایمان کے حق میں قل اے نبی کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہی یہ اللہ کے فضل سے نازل ہوا ہے اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے یہ فضل خداوندی کا مظہر اتم رحمت خداوندی کا مظہب اتم اور اکبر قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرہو تو چاہیے کہ اس پر خوشنا منائے اس پر اتنا آئے اس پر جشن منائے کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا ہوا خیر مما یجمعون یہ کہیں بہتر اور قیمتی ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں موسیقی موسیقی